اسلام علیکم کرپٹو لورز آج میں آپ دوستوں کو میٹا ماسک والیٹ کی ایکسٹینشن یوز کرنا بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ نے میٹا ماسک والیٹ کی ایکسٹینشن یوز کرنے ہیں کیوی بروزر اور میسیز بروزر کے اندر دیکھو ابھی کیوی بروزر کے پرابلم چال لیا ہے کیونکہ جو نیو یزر آتے ہیں کیوی بروزر پر ان کی ایکسٹینشن انسٹال نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو آپ لوگ میسیز بروزر کو یوز کر سکتے ہیں جو کہ سپیشل میٹا ماسک والیٹ کے لیے بنایا گیا جو بھی ویب تھری کے ڈیسنلیزڈ والٹ ہوتے ہیں سب کے ایکسٹینشن آپ میسیز بروزر میں یوز کر سکتے ہیں اور میسیز بروزر سپیشل کرپٹو والا لورز کے لیے سمجھو ٹھیک ہے جو بھی کرپٹو لورز ہیں یہ سپیشل سمجھو میسیز بروزر آپ دوستوں کے لیے بنایا گیا آپ نے پلی سٹوٹ پر چلے جانے یہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے میسیز بروزر میسیز بروزر کے اندر ویب تھری کو ڈیفولٹ رکھنا چاہتے ہیں کروں کی جگہ پہ یا پھر اوکے اوکے نہیں کرنا آپ نے اس کو کینسل کر دینا ٹھیک ہے اس کو آپ کینسل کرو گے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں مور وال جگہ پہ یہاں پر آپ کو نیچے بہت زیادہ ایکسٹینشن نیچے آپ کو مل دی رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر ایکسٹینشن والی جگہ پہ ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میٹا ماسک والٹ کی ایکسٹینشن آپ کو already install ہو کے مل چکی ہے ٹھیک ہے آپ کو already metamask wallet کے extension ملی ہوتی ہے آپ نے یہاں پر کیسے metamask wallet کے extension کا account بنانا ہے دیکھو آ دوستو اگر آپ نے already account بنایا ہوئے تو آپ اس کو import بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک account نہیں بنائے تو آپ نے create new wallet پہ click کر دینا ٹھیک ہے اور کیسے آپ نے metamask wallet سے earning کرنی ہے کیسے آپ نے metamask wallet extension use کر کے آپ ایسے کما سکتے ہیں سب کچھ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے سمجھ لینا ہے اور کیسے آپ نے اپنا metamask wallet کو save کرنا اگر آپ نے ویڈیو پوری نہ دیکھی تو آپ کا اپنا نقصان ہوگا مجھے کچھ نہیں ہونا ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر create new wallet پہ click کر دینا ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو private phares بغیرہ ہوتی ہیں سب کچھ آپ نے save کرنے اوپر دیکھ سکتے ہیں never collect your full ip address کے بھئی آپ کا metamask جو ہے نا کچھ بھی آپ کا نہیں لیتا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے آجانا ہے آپ نے جو password ہوتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں this password will unlock your metamask wallet on this device ٹھیک ہے اور یہ آپ کو password بھولنا بھی نیچے ہے جو بھی آپ password لگاؤ private phares private phares ہو گئے private key اور private address وہ آپ نے لازمی save کرنا ہے یہاں پر آپ نے create new wallet پہ click کر دینا آپ نے password دینا ہے confirm password کر دینا ہے جو بھی آپ password لگاؤ easy password لگا دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ یہاں پر آکے پڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو بولا ہے کہ آپ نے private phares آپ نے save کرنے ہے یا بعد میں save کرنے ہے آپ نے بعد میں بالکل بھی نہیں save کرنے آپ نے پہلے اپنے phares کو save کرنے ہے نیچے آپ کو ایک option جو گا secure my wallet کا ٹھیک ہے اوپر ایک option جو گا remind me later آپ نے بعد میں نہیں کرنا آپ نے اسی time جب آپ wallet بناو گے metamask wallet extension جب آپ use کرو گے missis browser کے اندر یا کوئی اور جو بھی browser آپ use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر secure my wallet پہ click کرو گے یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ جو بھی آپ کے بارہ phares ہوں گے وہ آپ نے جہاں پہ بھی لکھتے ہو آپ لوگ مطلب multiple جگہوں پہ مطلب دو تین جگہوں پہ آپ یہ رکھنے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ایک جگہ سے اگر گم ہو جائیں تو دوسری جگہ سے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے یہاں پر آپ سے پوچھا ہے reveal secret phares recovery phares ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس لازمی ہونے چاہیے اس کو آپ نے سب سے پہلے save کرنا ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے آپ نے metamask wallet کے جو phares ہوں گے یہ آپ نے لازمی save رکھنے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور metamask wallet یا metamask extension دونوں آپ ایک ہی جگہ پہ use کر سکتے ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 12 phares ہوں گے یہ آپ نے یہاں سے copy کر لینا ہے بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو لگتا ہے شاید metamask کی extension اور ہوتی ہے اور wallet اور ہوتا ہے دیکھو extension use کرنے کا فیدہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی mining apps ہوتی ہے mining project ہوتی ہیں یہاں پہ ہمیں claim کرنے میں easy process لگتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ metamask یہاں پر آپ نے copy کر لینا ہے metamask wallet میں کیونکہ جو wallet ہوتا ہے وہ بہت loading لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے leak دینا ہے جو بھی آپ wallet بنا ہوگے نا یہ دیکھو میں جیسے لکھ رہا ہوں metamask wallet for awaive eyes ستوشی core ٹھیک ہے bondex mining app یہاں پر یہ دیکھو یہ میں نے تین چیزیں دی ہوئی ہیں private key private fairs اور private address میں نے private fairs جو ہیں یہ آپ کے سامنے safe کر لی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ نے private key کہاں سے نکال لی ہیں بہت سارے دوستوں کے اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ private key بھی ہوتی ہے جو آپ safe نہیں کرتے ہو اگر آپ کی private کی گم ہو جاتی ہے آپ کو private key کی ضرورت پڑتی ہے وہ میں آپ کو آگے بتانوں والا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے verify کرنا ہے وہ آپ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ metamask wallet کی اندر ٹھیک ہے جو آپ نے extension بنائی ہے تیسرے چوتھے اور آٹھے نمبر پر کون مطلب یہ فیراز ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے دوبارہ نوٹ بک میں چلے جانا ہے جو آپ نے extension ابھی یہ copy paste کیا تھا ٹھیک ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہ ایپر بنایا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر تیسرے چوتھے اور آٹھ میں نمبر پر یہ آپ سے verification کروا رہا ہے آپ نے اگر wallet already بنایا ہوا ہے application پر تو اسی کو آپ import بھی کر سکتے ہو یہاں پر ٹھیک ہے اور آپ ایک ہی wallet کو آپ بہت جگہ پر بھی use کر سکتے ہو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساپ کچھ کر دیا یہاں پر دیکھو نیچے confirm کا option نہیں ہے کیونکہ میں نے یہاں پر سپیس دی ہوئی تھی آپ جے کو میں سپیس کو پیچھے کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں نیچے confirm کا option بھی آ چکا ہے آپ نے یہ ساپ کچھ آپ نے confirm کر لینا جو بھی وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھی اتنے نمبر پر کون سا فیراز لگتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں you have successfully you are protected your wallet keep your secret recovery فیراز safe and secret آپ نے آپ نے جو بارہ فیراز ہیں کسی کو بھی نہیں بتانے اور آپ نے safe کرنے ہیں جہاں پہ بھی آپ کو مناسب لگے ٹھیک ہے جہاں پہ آپ دوسرے wallet بغیرہ safe کر تو یہاں پر آپ نے done پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر اس کو exit کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ metamask wallet یہ special ethereum کا wallet ہے ٹھیک ہے یہ ethereum کا wallet ہے یہ پچھلے کئی ساروں سے سمجھو چل رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ best wallet ہے world number one best wallet ہے جو میٹا ماسک wallet ہے اس کی extension بھی use کر سکتے ہیں اور آپ اس کا wallet بھی use کر سکتے ہیں یہ ہے private address یہ دیکھیں اوپر جو آپ کو show رہا ہے یہ بھی آپ نے لازمی safe کرنا ہے تاکہ آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ جو بھی آپ project کر رہے ہو آپ نے wallet کون سا ہے آپ کا address کون سا ہے ٹھیک ہے private key کون سی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ دوستوں کو دکھانے والا ہوں کہ آپ نے metamask wallet کے اندر private key کو آپ نے کیسے safe کرنا ہے private key بھی آپ کسی کو دھو گئے نا تو آپ کا پورے wallet کے ایکسس لے سکتا ہے اوپر آپ نے right side پہ three door پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں connected sites یہاں پر آپ جتنی بھی sites کے ساتھ آپ نے metamask wallet کو کونکٹ کیا ہوگا جیسے ہم نے bondex کے ساتھ کونکٹ کیا تھا awive کے ساتھ کونکٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور ice کے ساتھ ہم نے کونکٹ نہیں کیا تھا کیونکہ ice نے simple ہمیں withdrawl دیا ہے اس کے ساتھ ہمیں claim نہیں کرنا پڑا ice نے simple ہمیں withdrawl دیا ہے جیسے ہم نے omega network کے ساتھ کونکٹ کیا تھا اوپر آپ نے account detail کے ساتھ account detail پہ کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنا اوپر user name بھی change کر سکتے ہیں account number کی جگہ یہ جو آپ کو show'd ہے یہ private address ہے ٹھیک ہے نیچے آپ یہاں پر دیکھیں اوپر account name آپ نے account کا name بھی change کر دینا ہے show private key یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ metamask wallet کے extension کے آپ نے private key لازمی save کرنی ہے یہاں پر آپ password دو گئے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے password دینا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک options ہوگا اوپرہ پڑھ سکتے ہیں your private key provides full access to your wallet and funds for example آپ مجھے یا کسی کو بھی private key دو گے تو وہ آپ کے پورے فانے کا access اس کے پاس ہو جاتا ہے کیونکہ جب آپ multiple wallet بناتے ہونا multiple wallet میں وہ آپ سے فیراز نہیں پوچھتا وہ آپ سے private key پوچھتا ہے کہ آپ کی private key کونسی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ hold کرنا اس کو جیسے آپ hold کرو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں private key for satoshi code wallet ٹھیک ہے میں نے ویسے اس کا name لکھ دیا تو آپ یہاں پر یہ private key آپ نے لازمی save کرنی ہے اور یہ جو private key ہوگی آپ دوسرے wallet میں بھی use کر سکتے ہیں جیسے trust wallet ہو کے ایکس wallet آپ دوسرے wallet میں بھی یہ private key دو گے تو آپ کا یہ والا wallet ادھر بھی آپ use کر سکتے ہیں میں تو ہمیشہ دوسرے wallet میں بھی use کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے private key private فیراز اور تینوں چیزیں میں نے save کر لیا بہت سارے دوستوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ private key اور private address یہ آپ نے لازمی save کرنا ہوتا ہے پھر بعد میں آپ کو بھول جاتا ہے کہ بھئی میں نے کونسی مینے گیپس کے ساتھ کونسا wallet لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ custom token جو ہوتے ہیں جیسے ice کا custom token ہو گیا awive کا custom token ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے لازمی save کرنے ہوتے ہیں جو بھی custom network ہوتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ethereum آپ کو show ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ کو bnb کی blockchain یہاں پر آپ کو add کر کے دکھاتا ہوں اب یہ کہاں پہ ہے ethereum پہ آپ کو بتا دوں metamask quality use کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے یہاں پر setting میں آ جانا ہے setting میں آنے کے بعد یہاں پر آپ نے نیچے آپ نے click کر دینا ہے security and privacy پہ metamask quality کے فیدہ یہ ہے کہ یہاں پر سب کے جو deposit address ہوتے ہیں سب کے same ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ ethereum کے address دے دوگے تو بھی آپ کے bnb آ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کوئی غلط address بھی دے دیتے ہو نا کیونکہ سب کے address same ہوتے ہیں bnb کا address بھی same ہوتا ہے ار بی ٹرام کا address بھی same ہوتا ہے یہاں پر آپ نے add custom network پہ click کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ جیسے اس add پہ click کرو گے یہاں پر آپ کو بہت بڑی بڑی blockchain شور ہے ار بی ٹرام ون ہو گیا avalanche ہو گیا bnb chain ہو گیا یہاں پر آپ نے bnb chain کو add کرنا ہے کیونکہ bnb chain پہ زیادہ project آتی ہیں یہاں پہ ethereum کو بھی add کر سکتے ہیں وہ آپ نے ethereum تو already آپ کا add ہو چکا ہے یہاں پر آپ نے اس کو اپروف کر دینا ہے آپ یہاں پر جیسے اپروف کرو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ custom network بھی add کر سکتے ہیں یہ آپ اپروف کرو گئے تو آپ کا bnb smart chain آپ کو front پہ show جائے گا ethereum کی جگہ پہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ bnb کی smart chain پہ کوئی بھی project ہوتا ہے جیسے وائی وگ یا آئیس mining app یا جو بھی آپ mining apps پہ work کرتی ہو ستوشی core جیسے ستوشی core وہ خود کا main net ہے ٹھیک ہے ستوشی core کوئی token نہیں ہے وہ خود کی blockchain ہے یہاں پر آپ send بھی کر سکتے ہیں swap بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی بھی token ہو گیا send کر سکتے ہیں buy کر سکتے ہیں receive بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس اپنا جو main چیزیں میڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے پاس private fair as private key اور private address وہ آپ کا safe ہونا چاہیے آپ bnb کی smart chain پہ bnb کی blockchain پہ آپ import token پہ click کر کے کوئی بھی custom token آپ add کر سکتے ہو ٹھیک ہے جیسے mining apps ہوتی ہیں تو ان کے custom token بھی ہوتی ہیں وہ اپنے ویٹس اپ پہ مجھے message کر دینا ہے کوئی بھی آپ کو custom token چاہیے تو میں آپ کو provide کر دوں گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دعا میں پھر سے بتا دوں کیونکہ بہت سارے دوست نیو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ private key بھی آپ نے save کرنا ہے private fair as بھی آپ نے save کرنا ہے private address بھی آپ نے save کرنا اور یہ بھی آپ کو پتا ہونے جی ہے کہ آپ نے میڈا ماسک wallet جو بنایا ہے extension بنائی ہے میڈا ماسک wallet جو بھی آپ بناتے ہو وہ آپ نے کہاں کا use کیا ہو وہ بھی آپ نے لکھ کے رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ refresh کرو گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے جتنے بھی token ہوگے آپ یہاں پر swap بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس پر click کرو گے آپ swap کرو گے send کرنا جاتے ہو receive کرنا جاتے ہو جو بھی آپ کرنا جاتے تو یہاں پر آپ easily کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی bnb کی blockchain آپ کوئی بھی اور blockchain add کر سکتے ہیں جیسے stoشی کور کی خود کی blockchain آپ یہاں پر multiple wallet بھی add کر سکتے ہیں یہاں پر اوپر آپ نے click کر دینا اس کے بعد add account or add hardware wallet hardware wallet دوسرے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ software wallet ہے جو ہم use کرتے ہیں mobile پہ یہ software wallet ہوتے ہیں آپ کے پاس دو option ہوتے ہیں add new wallet ٹھیک ہے یا import account آپ import account پہ click کرو گے ٹھیک ہے new wallet آپ نے بنانا ہے تو ادھر پہلے آپ نے بنانا ہے application پہ ٹھیک ہے آپ نے import account پہ click کرو گے جو آپ کے private key ہوگے private key یہاں پر دیکھیں یہ private key مانگ رہا ہے جب آپ multiple account بناتے ہو تو یہاں پر private key مانگتا ہے private فیراز نہیں مانگتا ٹھیک ہے تو آپ نے سب کچھ اپنا save کرنا ہے اور آپ نے wallet کو کیسے use کرنا ہے وہ آپ سب کو میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتایا ہوا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو کے اندر فلو پروسس ہمیں آ چکا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دوہ پھر سے repair کر دوں آپ نے اپنی جو بھی metamask wallet extension use کرتے ہیں یا metamask wallet use کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے اپنے private key private فیراز اور private address save کرنا ہے اور آپ نے اوپر لکھ کے بھی رکھنا ہے کہ یہ والا wallet میں نے کہاں کا use کیا ہوا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں جب withdrawal ہوتے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوتا اگر آپ free crypto mining gaps free crypto loots free crypto mining airdrops اور free online earning تو آپ نے چینل کو subscribe کر کے میرا whatsapp group لازمی join کر لے وہاں پہ میں ہر ایک crypto update بتاتا رہتا ہوں اگر آپ metamask wallet کو use کر کے earning کرنا چاہتے ہیں دیکھو دوستو یہاں پر جتنی بھی mining gaps ہوتی ہیں ان سب کے withdrawal ہمیں metamask wallet کے اندار ہی ملتی ہیں اور ان کو ہم metamask wallet کے اندار ہی claim کرتے ہیں تو اس کی پوری playlist میں آپ کو top best free crypto mining gaps کی playlist میں آپ کو نیچے provide کر دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ metamask wallet کے علاوہ دوسری extension use کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پوری playlist میں آپ کو نیچے provide کر دوں گا ان کو بھی آپ نے لازمی visit کر لینا ہے